بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں مرزا حفیظ آج آج وڈ ٹیمبر مارکیٹ ملتان سے آپ کی حکمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اس سے پہلے بڑھ ورکنگ کی حوالے سے میں کئی ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں اور اسی سلسلے کو آگے جارے رکھتے ہوئے ایک نئی ویڈیو آپ کی حکمت میں پیش کر رہا ہوں ویڈیو آخر تک دیکھئے گا آپ کو آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوگا کہ ہمارے پاکستان میں سپیشلی جو لکڑی فرنیچر کی مارکیٹ ہیں ٹیمبر مارکیٹ ملتان لاہور کراچی یا چنیوٹ میں کون کون سی لکڑی فرنیچر کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس کا ریٹ کیا ہے اور وہ کیسے ملتی ہے یہ ساری ڈیٹیل میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکتے تو چلیئے اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں میں پہلے ٹیمبر مارکیٹ ملتان کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا کہ ملتان ٹیمبر مارکیٹ میں کون کون سی لکڑی فرنیچر کی صورت میں استعمال کی جاتی ہے سب سے پہلے نمبر آتا ہے شیشم کی لکڑی کا جسے ہم عام الفاظ میں ٹالی کی لکڑی بھی کہتے ہیں اور جسے ایشین روزھوڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ لکڑی جو ہے یہ عمومی طور پر ہمارے ہاں فرنیچر میں استعمال کی جاتی ہے بیڈ ڈریسنگ سائٹ ٹیبلز بنتے ہیں اس لکڑی سے شیشم کی لکڑی سے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سوکھے بنائے جاتے ہیں اس طرح میز برتن علماریوں کے ٹھانچے اور جو میں نے ڈریسنگ آپ کو بتائی ہے بیڈ کے ساتھ اس میں شیٹ یا بن بورڈ استعمال کیا جاتا ہے اس کو جو ٹھانچہ ہے وہ جو ہے نا وہ ٹالی کی لکڑی کا برتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹیبل سیٹ اس کے بنتے ہیں اس تھی سٹینڈ اس تھی میز اس میں ڈھانچہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے شیشم کی لکڑی کا اور اس کے جو پلیں ہیں اس کی طرازیں ہیں وہ ون بورڈ کی یا شیٹ کی جو ہے نا وہ بنتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ تو کپڑوں کے علماریوں کے ڈھانچے بھی ششم کی لکڑی سے تیار کیے جاتے ہیں اور دیوان جو ہیں وہ آج کل جو ٹرینڈنگ کے اندر شر رہے ہیں دیوان وہ بھی ششم کی لکڑی میں تیار کیے جاتے ہیں اور ڈائننگ کی جو کرسییں ہیں وہ بھی ششم کی لکڑی سے تیار کی جاتی ہیں ڈائننگ کی جو ٹیبلز ہیں جو ڈائننگ کی میزیں ہیں وہ بھی ششم کی لکڑی سے تیار کی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ پیٹ روم چیئرز یہ بھی ششم کی لکڑی سے تیار کی جاتی ہیں آفیس کی کرسی اور جائے نماز یہ مختلف چیزیں ہیں جو ٹیمبر مارکٹ ملکان میں ششم یعنی ٹالی کی لکڑی سے جو ہے نا وہ بنائی جاتی ہے اور اس کی اگر ریٹ کی بات کروں قیمت کی بات کروں یہ فٹ کے حساب سے بھی اس کو آپ پرچیز کر سکتے ہیں اور اسے آپ من کے حساب سے بزن کے حساب سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں اور اس کی قیمت جو ہے وہ چھ سو روپے سے شروع ہوتی ہے اور دس ہزار روپے تک جاتی ہے پر فٹ یہ لکڑی کی مناسبت سے جو مہنگی ترین لکڑی ہے یہ جو ون بورڈ بنانے والے شیٹے بنانے والے جو کمپنیزیں یہ پرچیز کرتی ہیں اور اس کی وہ چھوٹی چھوٹی لیئرز جو ہے وہ اتار کر اور وہ پروسیسنگ کے ذریعے جو ہے نا یہ اس کے ون بورڈ کے اوپر جو ہے نا اس کو چھپکاتے ہیں جس سے لکڑی کی لکڑی جو ہے نا وہ دیتی ہے دوسرے نمبر پر ہے کیکر کی لکڑی کیکر کی لکڑی مشہور ہے کہ مضبوط ترین لکڑی ہوتی ہے اور ملتان ٹیمبر مارکیٹ کے اندر اس لکڑی کا یعنی کیکر کا فرنیچر جو ہے وہ زیادہ نہیں بنتا ہاں یہ ہے کہ یہ جلانے کے کام آتی ہے کوشش والے جو سوفیں ہیں جتنے بھی ہیں ان کے ڈھانچے اس سے بنتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ بیڈ کے جال اس سے بنائے جاتے ہیں اور جو لرے ہیں سائیڈ والی بیڈ کی وہ اس سے بنتی ہیں جسے ہم کھپیڑے کہتے ہیں لہور کی مارکیٹ میں کراچی کی اور چنیوٹ کی مارکیٹ میں کیکر کی لکڑی بطور فرنیچر بھی استعمال کی جاتی ہے اور موسٹلی فرنیچر لاہور کی مارکیٹ میں جو لاہور کی ٹیمبر مارکیٹ ہے اس میں زیادہ تر جو فرنیچر ہے وہ کیکر کی لکڑی کا استعمال کیا جاتا ہے کیکر کی لکڑی جو ہے وہ ریٹ کی اگر اس کی بات کریں تو یہ چار سو روپے من سے یا چار سو روپے فٹ سے شروع ہو کر تقریباً چار ہزار روپے من تک یا فٹ تک جو ہے وہ چلی جاتی ہے ملتان ٹیمر مارکیٹ کی اگر بات کریں سوری تو اس سے جو ہے وہ جائے نماز فروٹ کی پیٹی ہیں جو لکڑی کی ہوتی ہیں وہ اس سے بنائی جاتی ہیں پھر اس کے علاوہ ملتان ٹیمر مارکیٹ میں جو دوسرا نمبر پر آتی ہے فرنیچر کی حوالے سے لکڑی وہ ہے بکائن کی جسے پنجابی میں دھریک بھی کہا جاتا ہے اور انگریزی میں اسے کہتے ہیں چائنا بیری اور جتنے فرنیچر کی آئیٹم ششم کی لکڑی میں بنائی جاتی ہے یہاں پر اتنی ہی بکائن کی لکڑی میں بھی بنائی جاتی ہے بکائن ذرا نسبتاً ٹالی سے سستا ہے اور تقریباً جو ہے وہ چار سو روپے من یا چار سو روپے فٹ سے لے کر تین ہزار روپے تک اس کی جو ہے نا وہ قیمت ہوتی ہے یہ جتنی قیمتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لکڑی کی راہ میٹیل کی نگ کی صورت میں یا اس کے ٹوٹے کی صورت میں میں آپ کو قیمت بتا رہا ہوں فرنیچر کی صورت میں جب اس کو لے کر جاتے ہیں تو اس پر مختلف قسم کی اخراجات ہوتے ہیں پیسال کے طور پر اس پر اگر چنیوٹی کام کروایا ہوا ہے کوئی سو کا ہے یا بیٹ ہے بکین کا یا ٹالی کا اس پر چنیوٹی کام کروایا ہوا ہے یا اس کے اوپر کشمیری کام کروایا ہوا ہے یا اس کے اوپر چھپکا نکلا ہوا ہے یا مختلف اس کے اوپر جو ہے وہ کاریگر نے مختلف کام کی ہوئے جیسے خراد والے نے اس کے پائے جو ہیں یا بیٹ کے پلر جو ہیں وہ خراد کے کیوں ہیں تو اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے تو یہ راہ میٹیریل کی صورت میں جو لکڑی ہے یہ اس کی قیمت کی میں بات کرنا پھر اسی طرح جو ہے وہ جامن اور شہدود کی لکڑی بھی استعمال کی جاتی ہے اور زیادہ تر جو ہے وہ پوشش والے صوفوں کے جو ڈھانچیں ہیں وہ ان دونوں قسم کی لکڑیوں میں بنایا جاتے ہیں سوکے کے فریم اسی کے جامن کے یا شہدود کے بنتے ہیں علماریوں کو فریم بنایا جاتے ہیں کلاس رون کی جو سپیشلی کرسییں ہیں بیٹھنے کے لیے جو لکڑی کی بنتی ہیں یا مختلف اداروں کے اندر جو کرسی استعمال ہوتی ہیں وہ جامن یہ شہدود کی لکڑی میں بنایا جاتی ہے اسی طرح آفیسز کی جو کرسییں ہیں جو چیئرز ہیں آفیسز کی وہ بھی جو ہے وہ جامن اور شہدود کی لکڑی میں جو ہے وہ بنایا جاتی ہے اور اسی طرح جو ہے وہ بعض لوگ جو ہے وہ بیٹ ڈریسنگ اور سائٹ ٹیبلز بھی جامن کی لکڑی استعمال کرتے ہیں بنانے کے لیے اور یہ جلانے کے کام بھی آتی ہے ملتان ٹیمبر مارکیٹ میں جامن اور شیطوت کی لکڑی فرنیچر میں استعمال نہیں کی جاتی بالن کی صورت میں یہ جلانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور جو چھٹے نمبر پر ہے وہ ہے شریع کی لکڑی شریع جو ہے یہ اس کی قیمت جو ہے وہ چار سو روپے فٹ یا من سے لے کر تقریباً تین ہزار روپے من یا فٹ تک جو ہے وہ اس کی قیمت ہے اور شریع کی لکڑی یہ ٹالی کی طرح ہوتی ہے دیکھنے میں ملتی چلتی ہوتی ہے لیکن اس کی رنگت کی اندر جو ہے وہ انیس بیس کا فرق ہوتا ہے اور جو کام کرنے والا ہے وہ ہی بتا سکتا ہے کہ یہ ٹالی کی لکڑی ہے ششم کی لکڑی ہے یا یہ شریع کی لکڑی ہے تو اس میں شریع کی لکڑی میں صوفے بنائے جاتے ہیں بیڈ ڈریسنگ اور بیڈ روم کی جو چیئرز ہیں وہ بنتی ہیں اسی طرح ڈائننگ کی جو کرسی ہیں وہ بنائی جاتی ہیں پھر اسی طرح لکڑی کی بات کریں جو فرنیچر میں استعمال نہیں کی جاتی اس میں سب سے پہلے نمبر پر اور سب سے پاسٹلی پاکستان میں سب سے مہنگی لکڑی دیار ہے اور دیار کی لکڑی دروازے بنانے کے لیے چوکھات، ٹھڑکیاں بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور منیمم اس کی قیمت جو ہے وہ چار ہزار لپیس کے فٹ ہے یہ ذہن میں رکھئے گا اور اس کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے نیم البدل جو ہے وہ دو قسم کی جو لکڑییں ہیں وہ منظر عام پر آ چکی ہیں ایک ہے چائنہ کیل یہ بنی بنائی ہوتی ہے لروں کی صورت کی انتر ہر سائز کی مارکر سے یہ مل جاتی ہے اس سے چوکاٹے بنتی ہیں دروازوں کی اس سے مکمل دروازے بنتے ہیں اور فریم جو ہے وہ کیسے کیچن کی کیبنٹس ہیں اس کے فریم بغیرہ اور باقی چیزیں جن میں ہم دوسری قسم کی لکڑی یعنی ٹالی کی کر بکین بغیرہ یا جامن شایطوت بغیرہ یا شریف بغیرہ جائے استعمال نہیں کرتے تو اس کے نیم البدل دیار کے نیم البدل جو ہے وہ چائنہ کیل کی لکڑی کو استعمال کیا جاتے ہیں اسی طرح ایک پڑتل کی لکڑی ہے جو بالکل دیار سے میچ کرتی ہے دیار سے ملتی جنتی ہے پس اس میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ جو دیار کی لکڑی ہے اس میں ہلکی ہلکی جو ہے نا وہ لائنیں اور رگیں نظر آتی ہیں جبکہ پڑتل کی جو لکڑی ہے اس میں رگیں اور جو اس کی وینز ہیں وہ نظر نہیں آتی بالکل پلین قسم کی لکڑی ہوتی ہے اور یہ بھی جو ہے وہ دروازوں کے چوکاٹے بنانے کے لیے دروازے بنانے کے لیے اور فریم بنانے کے لیے مختلف علماریوں کے کیبنٹس درازیں کیچن کی اور اس طرح کی جگہوں پر جو ہے نا وہ استعمال کی جاتے ہیں یا اس کے علاوہ جہاں ضرورت پڑتی ہے تو یہ دیار کی جگہ پر پڑتل اور چائنہ کیل کی لکڑی کو استعمال کیا جاتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ مختصر سے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اور میں ابھی آپ کو پتاتا جنوں کہ اگلی ویڈیو جو آپ دیکھیں گے وہ لکڑی کی پیمائش کس طرح نکلتی ہے ایک ٹوٹا آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے ایک نگ ہے آپ کے سامنے ٹالی کا یا کیکر کا یا کسی بھی دوسری لکڑی کا اس کی پیمائش کیسے نکلے گی اس کا کلیا کیا ہے پیمائش نکالنے کا سکیئر فٹ کے اندر من کا تو بلکل سیدھا حساب ہے اس کا وزن کیا اور بلکل سامنے آگیا کہ یہ اتنے کلو ہے یا اتنے من ہے لیکن فٹ کے حساب سے اس کی پیمائش کیسے نکلے گی اگلی ویڈیو میں میں آپ سے ضرور یہ شیئر کروں گا اور آپ کو فیلڈ میں لے کے جاؤں گا تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ لکڑی کس انداز سے سکھائی جاتی ہے کس انداز سے لگائی جاتی ہے فرنیچر کے قابل کرنے کے لیے کیا اس کے لیے ایفرٹ کی جاتی ہے تو مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ السلام علیکم